آج کون سی چیز میں ہم نے ڈویلپ کیا ہے یہ یہ میاں صاحب نے اچھی اچھی سرکے بنا دی سنی جائے نا سنی جائے ان کے کام سنی جائے میٹ انہوں نے اچھی اچھی سرکے بنا دی انہوں نے ریلوے ہمارے لیے یہ ٹرین بنائی ہے یہ کہاں سے بنائی ہے ہمارے پیسے سے تو نہیں بنائی ہے یہ تو قرضہ لے کے بنائی ہے وہ ساری زندگی ہم نے دیتے رہنا تیس سال تک ہم وہ پیسے دیتے رہنا اس پر جو بجلی استعمال ہو رہی ہے اتنی لور میں خپد نہیں ہوڑی بجلی کی جتنی وہ ٹرین کے لیے استعمال کر رہی ہے تمہارے پر کیا لگا رہے ہیں کوئی یہ مائنس پلس کی گیم ہے یہ مائنس پلس کی گیم ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں بٹو دور سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور آج لگتا ہے جی تب سے مکروز ہو گیا تھا میڈم جب پہلے کرزے لیا حضر یو صاحب جب پہلے کرزہ لیا تو وہ کسی لیے لیا حالان جب ہم نے کرزے لینے شروع کر دی ہے تو پھر ظاہر ہے کرزے ایسی چیز ہے جس کے نیچے آج تک ہم دب رہے ہیں آئندہ ہماری نسلے بھی اس کے نیچے دبتی جانی ہے اور دیکھ لیں مارا حال جو ہوگا میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ تم مکروز ہو میں اپنے پوتے کو پوتیوں کو کہتا ہوں تم مکروز ہو اور ان کے آنے والے پوتی پوتیاں بھی مکروز ہی رہیں گے پاکستان میں پاکستان میں ہمارے اچھے پر پہلے ٹیکس لگا ہوں گا ہاں جی پہلے ٹیکس لگے ہو ہیں کون سی چیز آپ مجھے بتائیے نا کہ اس پر ٹیکس نہیں ہم دیتے کوئی آپ کے نالیج میں ہو کے ہم اس چیز پر ہم ٹیکس نہیں دے رہے ہم تو ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں ایک ہوا رہے گی اس پر بھی لگا دیں وہ تو بلکہ لگی ہوئے کسی مریض کو ہمیں اوکسیجن دینی پڑتی ہے وہ بارہ ہزار کا پندرہ ہزار کا سلنڈر لے کے دنی پڑتی ہے کتنی مظلوم دنیا کی قوم ہے ہم ہمیں شہر نہیں ہے اور حقیقت میں آپ کو پہلے پڑھا یہ تعلیم کی کمی ہے اور یہ شہر کی کمی ہے کہ آج تک ہم کی آواز لگاتے ہیں ٹیس سال سے ہم نظرے شیر آئے گا تمہارا مقدر سوار رہا ہے پیسے آوازیں لگائیں گے وہ تو کہہ رہا ہوں جی ایسا ہونا ہی ہے کیونکہ ہم اصل میں ہمارے پر شہر ہی نہیں ہے تیس کروہ عوام میں ایک شہر آئے گیا بس باقی سارے گدھر ہی ہیں باقی وہاں بہتر کر سکتے ہیں میڈم باقی وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ہے جن کو اللہ یاد ہے جن کو موت یاد ہے وہ اپنے لیے بھی سوچ سکتے ہیں عوام کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پر صرف مسلط ہی کی گئی ہیں آچک جو چیز ہے مسلط کی گیا ہماری اپنی چوائی سے کبھی نے یہ پوچھا گیا کہ عوام آپ کیا کرنا چاہتی ہیں حالانکہ جب پیسٹ کی جنگ لگی تھی عوام کو انہوں نے یوز کیا عوام کو کہا کہ جی آپ ایک روپیہ ٹیک روپیہ دیں چندہ دیں ہم ٹینک لیں گے اور کتنی عوام نے پیسہ دیا تھا دیا تھا دیا تھا دیا تھا عوام نے پیسٹ میں خوشخبری دی گئے دور پہ پیٹرل کی کیسی لگی آپ کتم ویسی ہے کہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ پیٹرول ہم اتنا کم ریٹ پہ لے کے نا تو انشاءاللہ تعالی ہم ترکی کی آخری منزلیں تیع کر لیں گے انڈیا تو چاند پہ گیا نا ہم نے سوچا ہم مڈی پہ جانا ہے یہ ہی پیسوں کی پچت کر کے یہ دو روپے ہم دو دو روپے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے ایک نیزی سے دو دو ہی کٹھے کرے نا تو پچیس کورور عوام ہے تو دو روپے ہی کریں گے تو پچاس کورور توڑ جائے گا لیکن ماری نیز صحیح ہونی چاہیے ابھی جو ستر کروڑ ڈالر ملنے ہیں وہ بھی شرطوں بھی ملنے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک روپیا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا ہوا میں ملے گا ہوا میں باہر چلا جائے گا چلا جائے گا آج تک تو کچھ نہیں لگا میں نے تو آپ کو دے دیا کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ریلوے کے انجن وہی دیکھ رہے ہیں اسی کو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پی اے یہ کہ جہاں وہی ہیں ٹک 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 ایسے سے کرتے ہیں جب ہم اس میں بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے تب سے اپنی ایمیل سے ہم لوگ کما گئے جو اپنے پر لگاتے ہیں اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کیا کہاں جائیں گے میں بتائیں یہ شہور کی کمی ہے یہ تعلیم کی کمی ہے دنیا میں لوگ فری کر رہے ہیں تعلیم فری کر رہے ہیں ان کے تعلیم پر ٹیکس لگا رہے ہیں